لندن میں جہاں اس وقت رات کے دو بجے تقریباً سب سو چکے وہاں ایک انسان رننگ مشین پر فاسٹ سپیڈ پر دوڑ رہا تھا چھے فٹ سے نکلتا قد، سفید کسرتی جسم، کالی گہری سرد وحشت سے بھرپور خوفناک آنکھیں کھڑی مغرورناک اور کالے گھنے سیاہ بال، کشادہ خوبصورت پیشانی پر بکھیرے ان میں چھپی لکیریں، اسے کسی سوچ میں گم کا پتہ دے رہی تھی وہ اس وقت گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آتے شارٹس میں تھا پورا جسم اس کا پسینے سے شرابور تھا پسینے کے چمکتے کترے اس کے سفید جسم پر اس طرح گر رہے تھے کہ جیسے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو اس کی برہنہ پشت پر درمیان میں بلیک سکارپین ٹیٹو بنا ہوا تھا اس کے پیچھے کھڑے دو ملازم کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں تولیا اور ٹومیٹو جوز تھا دونوں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا تھا اسے اس مشین پر دوڑتے ہوئے مگر اس کا ذرا سا بھی سانس نہ پھولا تھا ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک جم روم کا دروازہ کھلا اور ایک ساملے رنگ کا درمیان ایک ادکہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس کو مخاطب کر ڈالا سر ہماری کمپنی کی انفرمیشن کوئی سحیل خان کی کمپنی کو دے رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اس نے جلدی جلدی سے اسے بتایا یہ اس کے سیکرٹری کریم کی جگہ عارضی طور پر نیا نیا اپوائنٹ ہوا تھا جہاں اس نے جملہ مکمل کیا وہی اس کے دونوں ملازموں کے چہروں پر خوف کے تاثرات ساف ساف دیکھے جا سکتے تھے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر اپنے مالک کی طرف دیکھا جو رننگ مشین پر سے اتر چکا تھا اس کی پشت ان تینوں کی طرف تھی اس لیے یہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے سیکرٹری ابھی اس انتظار میں تھا کہ اس کا باس اتنی بڑی خبر سن کر اس سے خوش ہوگا اور اسے انعام سے نوازے گا اور وہ بہت خوش تھا اور اس کے بولنے کا بہتابی سے منتظر تھا کہ تب ہی ایک بلند تھنڈی برف جیسی سرد آواز آئی نادر جی مالک حکم نادر ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا اور اس کا حکم سنا اور افسوس بھری نگاہ اس سیکرٹری پہ ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا جبکہ سیکرٹری حیران تھا کہ اتنی بڑی خبر سن کر اس کا باس کچھ کہہ کیوں نہیں رہا ابھی وہ اسی سوچ میں الجا ہوا تھا کہ نادر نے ایک ملازم کی مدد سے ایک برتن فرش پہ رکھا تھا اور پھر انہوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو سیکرٹری سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا اپنے مالک کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے نادر نے سیکرٹری کا مو پکڑ کے گرم پانی اس کے مو میں انڈیل دیا سیکرٹری تو بل بلا ہی گیا اس کا مو جل چکا تھا اور اس کی آنسوں نکل رہے تھے پھر نادر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے گرم پانی والے برتن میں ڈال دیئے جس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ تکلیف سے بری طرح مچلنے لگا جبکہ سیکرٹری کی تکلیف دیکھ کر اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا پھر وہ دو قدم آگے بڑھا اس کے روبرو آ کے تھوڑا نیچے جھکا اور دھیمی سرد آواز میں اس سے بولا تم نے میری سوچ میں دخل اندازی کی اور وہ بھی بینا میری اجازت کے اوپر سے ایک اور غلطی بینا دستک کے تم اندر آئے تو آئے کیسے پھر وہ نادر کی طرف بڑھا اور بولا کریم سے کہنا کہ آئندہ سالار شجاعت کے لیے کسی کو بھی رکھنے سے پہلے اچھی طرح دیکھے کہ وہ اس قابل ہے بھی ایک سرد نگاہ اس سیکرٹری پہ ڈال کر وہ باہر نکلتا چلا گیا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا نادر جانتا تھا کہ اب یہ اپنے غصے کا علاج کرنے گیا ہوگا اور پھر یہ علاج اسے کافی دیر بعد اسے جان بخشی دے گا اور پھر اس نے اپنے ساتھی ملازم نواز کی مدد سے اسے اٹھایا اور باہر چل دیا کہ اب انہیں بھی نیند نصیب ہوگی کیونکہ جب تک سالار شجاعت جاگ رہا ہے تو دوسرا کوئی کیسے سو سکتا ہے اور ادھر سالار شجاعت نے اپنے کمرے میں آ کر وارڈروب کھولی اور پھر اس کا لگ دروازہ کھول کر اس میں سے اس نے نہائیت پیار سے نرم ہاتھوں سے گلابی رنگ کا ریشمی آنچل نکالا اور پھر اس کی خوشبو نچنوں کے ذریعے اپنے اندر اتارنے لگا اور پھر ایسے ہی چلتے ہوئے بیٹ کی طرف بڑا اور سیدھا لیٹ گیا اور دوبٹے کو کھول کر اپنے چہرے پہ پھیلا لیا اور پھر آنکھیں موند لیں ایسا کرنے سے اسے سب بھول گیا وہ کہاں ہے کس حالت میں ہے کیا کر رہا ہے کچھ یاد نہ رہا تھا اس سے اس پر عجیب سا احساس تاری ہو چکا تھا اور اسے مدھوش کر دیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ کر اس دنیا سے مکمل طور پر غافل ہو گیا یہی تو تھا اس کے غصے کا علاج جدید ترس کے لان میں ہر قسم کے موسمی اور غیر موسمی بے تہاشا پھول پودے اپنی چھپ دکھا رہے تھے رات میں ہوئی بارش نے ان پر اپنا جادو چھوڑ رکھا تھا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ دن کے سمیں دھیر سارے جگنوں نے اپنا دھاوہ بول دیا ہو ننے ننے شبنم کے کتروں کی صورت مالی صبح صبح اپنے فر سے سبک دوش ہو رہا تھا لان کے درمیان میں شاندار محل نماز سفید کوٹھی مضبوطی سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی جس کے اوپر بہت بڑا شیر کا خوبصورت چہرہ تراشا گیا تھا جو کاریگر کے ہاتھوں کا مو بولتا بے مثال ثبوت تھا یہ تھا مرزا سکندر کے خوابوں کا جہاں خواب جہاں جہاں پر بہت سے خواب بستے تھے جو کہ اس میں بسنے والوں نے بسائے تھے مرزا سکندر پاکستان کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور اب ان کا بزنس ان کے بچے سنبھال رہے تھے ان کی پانچ اولادیں تھیں چار بیٹے اور ایک بیٹی آصفہ سب کی چہیتی تھی گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے مو سے نکلا ہوا کوئی بھی حکم ٹالا ہو مگر اس کے باوجود ان کی طبیعت میں کسی قسم کی خود سری تک نہ پائی جاتی تھی ان کی شادی انہوں نے اپنے بزنس فرینڈ کے بیٹے ملک سلطان سے کر دی تھی ان کی دو اولادیں تھی ایک بیٹا عرفان جو کہ ایم بی اے کی ڈگری حاصل کر کے اپنے باپ کے بزنس میں دنیا کو منوانے کے جنو میں تھا ایک بیٹی مشال جو ان یونیورسٹی طالبہ تھی مرزا سکندر کے بڑے بیٹے صدیق مرزا اور ان کی بیگم نجمہ صدیق کی چار اولادیں تھی حارون نومان شادی شدہ تھے جبکہ برہان اور سنہ یونیورسٹی کے تھرڈ یئر میں تھے ان کے دوسرے بیٹے اکبر مرزا ان کی بیگم ہورم کی دو اولادیں تھی مشا اور رباب دونوں ہی بہت پیاری تھی مشا نے تو سمپل بیئے کر کے تعلیم کو خیر آباد کر دیا تھا جبکہ رباب تھرڈ یئر میں تھی مرزا سکندر کے تیسرے اور قدر غسیلی طبیعت کے بیٹے وجاہت مرزا اور ان کی بیگم نسیمہ کی ایک ہی اولاد تھی عمر جو کہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا عمر سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا مالک تھا مگر سب سے میل جو لکھتا تھا مرزا سکندر کے چوٹے بیٹے اسلم مرزا اور ان کی بیگم شمائلہ کی ایک ہی اولاد تھی نور الہین جسے سب پیار سے نور اور اینی بلاتے تھے نور بہت ہی حسین دوشیزہ تھی یہاں یوں کہا جائے کہ وہ اس محل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی جو بھیجانا ہوگا گھٹنوں تک آتے کالے سیاہ ریشمی خوبصورت بال جن کو نور ہجاب میں چھپا کر رکھتی تھی سفیہ دودھ جیسی گلابی رنگت مناسب قد و کامت چھوٹی سی صاف پیشانی بڑی بڑی سبس کانچ سی سروشن آنکھیں جو کبھی گھنی اور لمبی سیاہ پلکوں کی اوڑ میں چھپسی جاتی تھی پھولے پھولے کسی چھوٹے بچے کی مانند گلابی گال جسے دیکھ کر کھینچنے کا من کرے چھوٹے سے نرم و نازک بھرے بھرے خوبصورت کٹاؤ کے حامل لب اور ان کے نیچے بلکل ساتھ کالا تل جو کہ شاید قدرت نے اس کی نظر اتارنے کے لیے بنایا تھا مگر یہ تو سونے پہ سہاگہ کا کام کرتا تھا نور نماز کی پابند تھی اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت اپنی میٹھی سی آواز میں روز کرتی تھی نور کالج میں بارنی جماعت میں پڑتی تھی نور کو ککنگ کا بہت شوق تھا مگر سب اسے کچن میں گسنے تک نہ دیتے تھے کہ کہیں اپنا ہاتھ ہی نہ جلا بیٹھے اس محل میں بسنے والوں میں ایک فرد اور بھی تھا اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس محل کا حقیقی بادشاہ تھا تو زیادہ بہتر ہوگا سب ینگ پارٹی پر اس کا دب دبا تھا ایک روب اور خوف قائم کا رکھا تھا ان سب پر برہان نے اس کا نام ہٹلر تجویز کیا تھا اور پھر خود ہی کہتا تھا کہ یہ تو ہٹلر سے کہیں آگے کی چیز ہے دادا کا چہہتہ ان کا لادلہ ان کی جان تھا وہ ان سب سے بڑا پہنتیس سالہ حسین اور جمیل وجہ حد سے بھرپور شہزادوں سی آن بان رکھنے والا سالار شجاعت شجاعت اس کے دادا کا نام تھا سالار اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ شجاعت ہی لگاتا تھا کیونکہ اسے اپنے باپ محمود شجاعت سے بے حد نفرت تھی کیونکہ انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی تھی جو ماں کہلانے کے قابل مرزا سکندر اور خود سالار شجاعت کے کہنے کو تو سالار مرزا سکندر کے چھوٹے بھائی کا پوتا تھا مگر انہوں نے اسے اپنا سگا پوتا مانا تھا جس وجہ سے اسے سپیشل ویلیوز بھی دیتے تھے جو کہ گھر کی ینگ پارٹی کو ذرا حضم نہ ہوتا تھا برہان تو کچھ زیادہ ہی خار کھاتا تھا ویسے تو برہان شوخ و چنچل لڑکا تھا مگر وہ ہٹلر سے بہت چڑھتا تھا کیونکہ اس کے زیادہ تر عطاب کا شکار بھی وحی بنتا تھا بدقسمتی سے سالار گھر میں کم کم ہی پایا جاتا تھا زیادہ تر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک ہی رہتا تھا ابھی بھی اسی کام کے لیے گھر میں موجود نہیں تھا بلکہ دفعان ہوا تھا بکول برہان کے اسی لیے خواب جہاں میں گونہ سکون ہی سکون تھا اور اس وقت بادشاہ برہان صدیق دیگریٹ کا راج تھا اور اپنی کو چنے چبوا رہا تھا اسفر برہان کے بچپن کا گہرا دوست تھا جو کے پڑھائی کے سلسلے میں ملتان سے اسلام آباد ان کے محل میں تھا برہان اسے مانو بلے کے نام سے پکارتا تھا وہ تھا ہی بلے جیسا موٹا سا اسفر کا پسندیدہ مشغلہ کھانا کھانا اور صرف کھانا ہی تھا اس کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کھانے کی ریسرچ کے لیے کیا ہے تاکہ ہم مختلف مزے مزے کے بہت سارے کھانوں پر ریسرچ کر کے ریپورٹ پیش کریں کہ جنت کے مینیوں میں کون کون سے کھانے ایڈ کرنے چاہیے ایسی شاندار منطقیں مانو بلہ ہی اجاد کر سکتا ہے یہ برہان کا ماننا تھا اس محل کا ایک پورشن ان کے لیے مختص کیا گیا تھا چونکہ آج اتوار تھا اس لیے سب سو رہے تھے برہان دی گریٹ دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا کہ ازور جاگ نہ جائے یہ ان کا مشتر کا کمرہ تھا برہان سیدھا باتروم میں گیا اور ڈرار میں سے کبورٹ پرش اٹھایا اور واپس روم میں آیا اپنے شکار پر نظر جمائے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں مانو بلہ مہو اے اس طرح تھا جس کے خوبصورت سے برہان نے برش اٹھایا اور اس کی گردن پر آہستہ سے پیرنے لگا دوسرا ہاتھ اس نے اپنے مو پر رکھا تھا اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے جبکہ دوسری طرف مانو بلا اپنی خوبصورت نازک سی گردن بقول ازفر کے پر کسی حسین لڑکی کے بال محسوس کر رہا تھا اور اپنی مسکراہت پر احسان کرتے ہوئے اسے اور پھیلا رہا تھا ہی 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 جان اسفر یہ کیا کر رہی ہو ہی ہی اللہ نہ کرو شکیرہ جان گدگدی ہوتی ہے ہی بڑی مشکل سے مانو بلا نیم میں بول رہا تھا جبکہ برہان کا تو اپنے آخری بائلنگ پوائنٹ پر ابلتے ہوئے کہہ کہے روکنے پر ناکام لگ رہے تھے شکیرہ بیبی ہائے جانو اپنی بیبی کی جان لوگی کیا ہا 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 اور بس پھر کیا تھا برہان کا ضبط جواب دے گیا اور یہ پھٹا ڈھول بکول اسفر اور یہ پھرا پانی مانو بلے کے حسین خواب پہ اوے تو کیوں مو پھاڑ پھاڑ کے ڈنٹونک کا اشتہار بن رہا ہے اسفر نے اپنے دیدے پھاڑ کے برہان کو گھور کے دیکھا جس کا خوبصورت چہرہ ہنس ہنس کے لالو لال ہو چکا تھا شکیرہ ہا ہا تو شکیرہ کو خواب میں دیکھ رہا تھا بڑی مشکل سے اپنی ہنس کو کابو کرتے ہوئے برہان نے اس سے پوچھا جبکہ اسفر یہ سن کر تو ایسا شرمایا کہ مانو اس کے سامنے برہان نہیں بکلم خود شکیرہ بیبی کھڑی ہوں اور یہ دیکھ کر تو برہان کے پھر سے کہے ابل پڑے اسفر حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا پھر بولا ہاں تجھے جیلسی ویل ہو رہی ہے نا کہ شکیرہ بیبی نے تجھے جو شرف نہیں بکشا اپنی ہوائی کالر کھڑے کرتے ہوئے اسفر نے گرور آنا انداز میں کہا اچھا کیا تجھے پھر سے شکیرہ کا شرف حاصل کرنا ہے اسفر نہائیت ہی پیار سے پوچھا گیا کیا مطلب اسفر الجا مطلب یہ برہان نے اپنی کمر کے پیچھے سے برش نکالا اور پھر سے اس کی گردن پر پھینے لگا اس طرح اسے پھر سے گدگدی ہوئی اور وہ سنے لگا اور پھر جب برہان دی گریٹ کا کار نام سمجھ آیا تو امی آئی کمین انسان تو نے مجھے گندے براث سے یک ای یو تو رک برہان تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں اسفر برہان کو پکڑنے کے لیے اٹھا جبکہ برہان تو نیچے بھاگ ہال سے منسلک کچن میں تمام خواتین ناشتہ بنا رہی تھی اور ان دونوں کو ایک نظر دے کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی ارے رک جاؤ برہان ہورم بیغم نے کام میں مصروف ہوتے ہوئے برہان سے کہا ارے چاچی میں تو رک جاؤں پہلے اس چپڑ گلے بھی بتاتا ہوں بچاؤ مجھے تو امید دوستو آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنا خیال رکھیں ملتے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ